لیکن بھائی جن پتا گیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا ورتا ہوں باگے لے جائیں مار دیں بشک بار کے پہنک جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم زبان زدیاں میں ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کشنی میں مار سکتی ہم فوج تب ہی اسی کے گینش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے بہت بناتی ہے بندے کو ڈی رڈی بات ترینی مام کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا لیکن لو اتفاعات مرات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گ strollیاں دیتے تھے فوجی میری بات سنو کر خوالی رات کو میں tranquille میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے ہی ان کے لیے میں نے میں وہاں گیا جائیں سوچ نہیں سکتے جب فوجی مین سیاہت چین پیکلا گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہت چین جاتاGood میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس مجھے کیا ضرورت پڑھی تھی میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑھتا اس پوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دیں یار مرسد بتمیدی کی یار اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیاں نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سوشل میڈے کا انسلنسر بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں میرا چونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مخلف ناموں سے دیکھیں سٹریٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں جن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کوئی وجہ نہیں پریانٹیو میریر تھا ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لئے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہیں گالیاں دی ہیں میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں